کیا آپ جانتے ہیں کہ برف کبھی پانی میں نہیں ڈوپتی؟ کیا آپ اس کے پیچھے چھپی ہوئی سائنٹیفک ریزن سے اگاہ ہیں؟ جب کبھی گلیشیرز پگھلتے ہیں اور ان سے برف سمندر میں گرتی ہے تو یہ کبھی بھی سمندر میں ڈوپتی نہیں بلکہ سمندر کے پانی کی سطح پر تیرنا شروع کر دیتی ہے اسی طرح اگر آپ پانی کا ایک گلاس لیں اس میں برف کا ایک ٹکڑا ڈالیں تو یہ برف کا ٹکڑا پانی میں ڈوبنے کی بجائے اس کی سطح پر تیرنا شروع کر دے گا اگر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب صرف ایک لفظ میں پوشیدہ ہے اور وہ لفظ ہے دینسٹری دینسٹری سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے ایٹمز کے درمیان کتنا فاصلہ موجود ہے اس چیز کے ایٹمز کتنا ٹائٹلی پیکٹ ہیں اگر کسی چیز کے ایٹمز کا درمیانی فاصلہ کم ہو یعنی کہ اس کے ایٹمز ٹائٹلی پیکٹ ہوں تو اس کی دینسٹری زیادہ ہوتی ہے اور اگر کسی چیز کے ایٹمز کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو اس کی دینسٹری کم ہوگی جب کسی چیز کی دینسٹری پانی سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ پانی کی سطح پر تیرنے کی بجائے اس میں ڈوب جاتی ہے اور اگر کسی چیز کی دینسٹری پانی کے مقابلے میں کم ہے تو وہ پانی کی سطح پر تیرنے شروع کر دے گی یہی حساب کچھ برف کا بھی ہے برف کی دینسٹری پانی کی دینسٹری کے مقابلے میں کافی کم ہوتی ہے تو جب بھی آپ برف کو پانی میں ڈالیں گے تو یہ اپنی کم دینسٹری کی وجہ سے پانی میں ڈوبنے کی وجہے اس کی سطح پر تیرنے شروع کر دے گی اب یہاں پہ ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کے ڈوبنے یا تیرنے کا سبب صرف اس کی دینسٹی ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے ایک ہی چیز سے بنی ہوئی مختلف اشیاء میں سے کچھ ڈوب جاتی ہیں اور کچھ پانی کی سطح پر تیرتی رہتی ہیں مثال کے طور پر سٹیل سے بنی ہوئی سوئی پانی میں ڈوب جاتی ہے لیکن اسی سٹیل سے بنا ہوا بحری جہاز پانی کی سطح پر تیرتا رہتا ہے اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا اگلی ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تھینکیو موسیقی موسیقی